پورے جو جو اس نے بولا ہے اس کی اوپر جواب دوں اور میں اسی انتظار میں تھا کہ ابھی میری ٹرنل جب ہی آنی ہے تو میں نے پھر مرزا فلقام کا دیانی لانت اللہ لیپ پڑھنا ہے جب وہ پوائنٹ کرتے کہ بھائی آپ نے ایسا کیوں پڑھا ہے تو میں میرے پاس یہ جواب تھا بھائی آپ نے اپنا حق استعمال کیا میں اپنا حق استعمال کروں گا ہو سکتا ہے کہ میں اس میں غلط ہوں اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے لیکن میرا تو یہ پوائنٹ آفید ہے السلام علیکم جنیر بھائی مفتی مبشر صاحب آئے ہیں بہت شکریہ مفتی صاحب السلام علیکم ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ سے بہت سال پہلے بھی بات ہوئی ہے اور تب میرا اصل نام تھا وہ میں اپنا دوسرے نام سے سوشل میڈیا کے نام سے آ رہا ہوں تو ماشاءاللہ آپ کو سنتے ہیں بہت مزا آتا ہے بلکل سال بھائی میں مفتی صاحب کے گروپوں میں بھی رہا ہوں یہ یوٹیوب پہ میں نے ان کو بڑا سنے ہیں ماشاءاللہ تعالی نے ان کو بڑا ایک علم دیا ہے اور یہ مرزائیوں کی ایسی چھتول کرتے ہیں کہ بڑا مزا آتا ہے سر ہم ابھی بھی مفتی صاحب کے گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہاں نہیں ان کا وہ وٹس اپ کا گروپ تھا میں اس کے پانچ چھ ساتھ آٹھ نو دس گروپ جہاں ہوں وہ میرا نمبر بند ہو گیا پھر اس کے بعد فون ہی ختم ہو گیا تو پھر کبھی موقع نہیں ملا کہ ان کے کسی گروپ میں جزاک اللہ اصل میں مجھے اگر اجازت ہو تو تھوڑی سی بات کر کے میں پھر رخصت چاہوں گا تو اچھا یہاں آنا یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے شارپ شوٹر بھائی کی براد کے اوپر دو قادیانی بیٹھے ہوئے تھے اور عابد بھائی کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی تو وہ قادیانی نے پہلے ایک لمبا جوڑا لیکچر دی ہے اس کے اندر اس نے پہلی بات یہ کی کہ مرزے قادیانی کی کتابوں کا ذکر تم لوگ کیوں کرتے ہو تو عابد بھائی تشریف لائد اور دیگر صاحبان نے پھر ہمیں گفتگو کرنے کا موقع دیا تو وہ قادیانی آپس میں جناب گفتگو کر رہے ہیں اور مجھے بولنی نہیں دے رہے جو ہی میں نے مرزے قادیانی کی کتاب میں کھول لی تو سیاپا پہ آیا گیا جی وہ پھر شارپ شوٹر پہی نے براد گرا دی تو بہرحال وہ حوالے یہاں پہ میں دینا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قادیانی نے یہ کہا کہ مرزے قادیانی کی کتابوں کو کیوں آپ لوگ کھولتے ہو اس کے حوالے کیوں دیتے ہو یہ حوالہ سنیں گے روحانی خزین جلد دست ہے صفہ 62 ہے مرزا قادیانی خود کہتے ہیں کہتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتبِ مصوفہ ہماری کتبِ مصوفہ ہماری کتبِ مصوفہ سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو بھی میرے دعویٰ کو نہیں مانتا یعنی مسلمان تو اس کو یہ چاہیے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ میری جو کتابیں ہیں روحانی خزین تذکرہ ہے وہ مکتوبات ہیں استحارات ہیں اور بلا 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 تو ان کے اندر سے ہماری کتبِ مصوفہ سے ہمیں جوٹا ثابت کرے اور اگر کوئی ہماری کتابوں سے یعنی قادیانی کتابوں سے اگر کوئی مرزا قادیانی کو جوٹا ثابت نہیں کرتا تو وہ بے ایمان ہے اور خیانت پیش ہے یہ تو ہے پہلا حوالہ دوسرا حوالہ انوار العلوم جلد پانچ ہے صفحہ پانچ سو ساٹھ ہے اور مرزا قادیانی کا بیٹا اور قادیانیوں کا دو نمبر خلیفہ اور خلیفہ الزہنی جو ہے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کری کی تھی تو وہ لکھتا ہے کہتا ہے جو کتابیں ایک ایسے شخص نے لکھی ہوں جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے یعنی یہ اپنے باپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں نا مرزا قادیانی کی طرف جس پر فرشتے نازل ہوتے تھے ان کے پڑھنے سے بھی ملائکہ نازل ہوتے ہیں چنانچہ حضرت صاحب کی کتابیں جو شخص پڑھے گا اس پر فرشتے نازل ہوں گے یہ ایک خاص نقطہ ہے کہ کیونکہ حضرت صاحب کی کتابیں پڑھتے ہوئے نقاط اور معارف کھلتے ہیں اب وہ دیکھیں اور یہ پورا صفحہ ہی پڑھ لیں آپ کو بہت مرزا کی کتابوں کے اوپر لمبی چوڑی گفتگو کیے تو یہاں سے بھی پزا چلا کہ مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں تو قادیانیوں کو تو چاہیے کہ مرزا قادیانی کی کتابوں کے علاوہ بات ہی نہ کریں اس نے کوئی قرآن پڑھنے یا حدیث پڑھنے کی تو بات کی نہیں ہے کہ قرآن اور دیث پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس نے مرزا کی کتابیں پڑھنے کی بات کی تو بھئی ہمیں کیوں نہیں پڑھنے دیتے اور خود مرزا قادیانی کا حوالہ پیش کر دی ہے اس نے بھی قرآن دی اس کی تو بات تھوڑی کی ہے وہ تو کہتا ہے ہماری کتب مصوبہ سے اپنے دعویٰ کو ثابت کرے اور جو ایسا نہیں کرتا وہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے اگلہ ایک حوالہ لے لے یہ اخبار ہے الفضل اخبار ہے پانچ جون انیس سو چوتیس کا شمارہ ہے اور صفحہ نمبر چھے ہے یہاں پہ لکھا ہے حضرت مسیح موترلہ شلوار اور تفسیر القرآن آٹھویں سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح موترلہ شلوار نے قرآن کریم کا کوئی ترجمہ نہیں لکھا اور نہ کوئی تفسیر بھی لستیاب لکھی ہے ترجمہ ایک ایسی چیز ہے جس میں زبان کے تغیر کے ساتھ تغیر کی ضرورت ہوتی ہے پس مامور کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ترجمہ کر کے ترقی کو روک دے حضرت مسیح موترلہ شلوار کی کتابیں قادیانیوں نیڑے ہو یا جدرہ مرزا مسیح موتر کی کتابیں قرآن کریم کی تفسیر ہیں بل استیاب تفسیروں کا لکھنا بھی ماموروں کا کام نہیں اس میں بھی امت کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کی کتابیں جو ہیں وہ قرآن کی تفسیریں ہیں تو ہمیں یہ تفسیریں جو قرآن کی تفسیریں ہیں وہ پڑھنے سے کیوں روکتے ہو قادیانیوں اب بتاؤے قادیانیوں کیوں روکتے ہو میں مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنے سے ان کے پڑھنے کا خود مرزا نے کہا حکم دیا ان کے پڑھنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور معارف کھلتے ہیں اور یہ وہ کتابیں ہیں جو قرآن کی تفسیریں ہیں ہمیں روکتے کیوں ہو قادیانیوں اور یہاں پر یہ بات ارض کروں گا کہ قادیانیوں کو لڑنا نہیں چاہیے مرزا قادیانی نے خود کہا تھا تم لوگوں کے بارے میں کہ میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا مو بند کر دیں گے اور قادیانیوں بڑی تسلی سے تمہیں ہماری باتیں سننی چاہیے اور بعد میں دلائل کے ذریعے اور علم اور معرفت کے ذریعے اور اپنے سچائی کے نور اور نشانوں کی روح سے ہمارا مو بند کرنا چاہیے نہ کہ گپے مار کے رولا ڈال کے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا ہے قادیانیوں نے مجھے بات ہی نہیں کرنے دی جناب رولا ڈال دیا شور ڈال دیا ایک بول رہا ہے دوسرا قادیانی تیسرا قادیانی بک بک کیے جا رہے ہیں تو تم لوگ تو رولے ڈال کے ہمارا مو بند کر رہے ہو جبکہ کم از کم اپنے مرزے کی تو مان لو اپنے مرزے کی تو مان لو تو یہ تھے تمہاری کتابوں کے فضائل و برکات جو میں نے چند حوالہ جات سے پیش کیے ہیں مزید حوالہ جات چاہیے ہوں گے تو بات کر لینا اور اگلی بات کہہ رہا تھا قادیانی مربی جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ثابت کر کے دکھاؤ اور میں نے یہ پوچھا میں نے کہا عیسیٰ زندہ ہوں یا مردہ ہوں آسمان پر مجود ہوں یا زمین میں دفن ہوں اور مرزے قادیانی کا اس سے کیا تعلق ہے اور مرزے قادیانی زنی تھا مرزے قادیانی شرابی تھا مرزے قادیانی رنڈی باس تھا حوالے میں دے دیتا ہوں آ کے بات کر لو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ ثابت ہو بھی جائیں تو مرزے قادیانی زنی کو زندہ سے کیسے بچاؤ گے وہ تو زندہ کاریاں کر کر کے مر گیا وہ کتابوں کے اندر سب کچھ لکھا جا چکا ہے اس کو کیسے نیک انسان ثابت کرو گے مرزے کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ ثابت ہو بھی جائیں تو مرزے قادیانی شرابی تھا وہ پوٹ وائن کا شوکین تھا تانک وائن سٹرینس وائن کولا وائن مختلف قسم کی وکٹورین شرابیں وہ پیتا تھا اور شراب بھی آدمی تھا ٹون رہتا تھا پوری زندگی مرزے قادیانی نے فیہم کھائی ہے زدجامع عشق کے نام پر وہ فیہمی آدمی تھا وہ بنگ پیتا تھا بنگی تھا حوالے میرے پاس مجود ہیں قادیانیوں بات کرو اس قسم کے اس کماش اور کمار کے آدمی کو تم کس طریقے سے نیک ثابت کرو گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں مرزے کی ذات اور کردار کیسے اس کو پقیزہ ثابت کرو گے تو قادیانی بات نہیں کرتے مرزے کی ذات کے اوپر مرزے کے کردار کے اوپر بات نہیں کریں گے موت پڑتی ہے وہ تمہیں موت نہیں پڑھنی چاہیے تمہیں گش نہیں پڑھنا چاہیے قادیانیوں اس وقت تو تم نے مجھے کوئی بات کرنے نہیں دی تو ابھی یہ ایک نئی براد اوپن ہوئی ہے تو چلو اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں تو بس جی میں نے اپنے حوالے دے دیئے ہیں مزید کوئی قادیانی آئے گا تو ہم بات کر لیتے ہیں اصولی طور پر کوئی ٹائم تیہ کر لیتے ہیں ایک منٹ یا دو منٹ تم بولو ایک دو منٹ ہم بولتے ہیں ایک موضوع ہوگا تم جب بچاس موضوع چھیڑ دوگے کس موضوع کو ہم کمپلیٹ کریں اور کس پہ بات کریں موضوع تو ایک کام ات کام ہونا چاہیے اب چو مکھی لڑائی تو نہیں ہم سے لڑی جاتی اور مرزے کی ذات پہلے کردار پہلے اور اس کا پیغام بعد میں جیسے بھی یہ نبوت کا تمہارے نزید تو وہ نبی ہے نا اور نبوت کا میاری یہ ہے کہ نبی سب سے پہلے اپنے کردار کو ثابت کراتا ہے حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمانا چاہا تو پہاڑی پر کھڑے ہو کے لوگوں کو سب سے پہلے اپنے ذات اور کردار کو منوایا حضور نے فرمایا لوگوں میں اگر کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے لشکر تمہارے اوپر ٹوٹ رہے تو کیا تم منوگے لوگوں نے کہا حضور آپ تو صادق اور امین ہیں آپ سچی ہیں ہم آپ کے اوپر یقین رکھتے ہیں آپ کی ذات اور کردار میں ہمیں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے پھر اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام سنایا کہ اللہ ایک ہے میں اللہ کا نبی ہوں اگرچہ ہم مرزے قادیانی کو تو ہم خنزیر اور زندیق اور بدترین کافر سمجھتے ہیں لیکن تم لوگ تو نبی سمجھتے ہو اور نبوت کے اس میار کے اوپر ہی بات کر لو ذات اور کردار پہلے پیغام بعد میں مرزے کی ذات کو پہلے سچا ثابت کر لو بقایا کا ہم بعد میں دیکھیں گے مرزا قادیانی خود کہتا ہے کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم ذات ہوں ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار وہ خود کہتا ہے میں بندے کا بچہ ہی نہیں ہوں میں انسان کا پتر نہیں ہوں میں انسان نہیں ہوں انسان کا بچہ نہیں ہوں نہ آدم ذات ہوں وہ خود کہتا ہے میں آدم ذات نہیں ہوں انسان کا بچہ نہیں ہوں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں اور جب ایک بندہ دعویٰ کر رہے ہیں میں انسان کا بچہ نہیں ہوں تم اس کو انسان کیسے ثابت کرو گے کادیانیوں آؤ کادیانیوں کرو بات چلو جی میں ابو خموش ہوتا ہوں مفتی صاحب آپ کی دعا سے تاہیر عابد حسین جی اسلام علیکم مفتی مباشر صاحب محترم اسلام علیکم راحت اللہ و بارکاتہ اے والیکم اسلام و بارکاتہ سر میں مانتا ہوں کہ ہم میں ابھی بھی کچھ کمیاں ہیں جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو میں نے جو جواب دیا تھا آپ کے خیال میں وہ صحیح تھا یا اس میں کچھ بیتری کی کنجائش تھی حالانکہ یہ جو حوالے آپ دے رہے ہیں مرزا کی کتب کے بارے میں تو یہ تو سارے میرے پاس تھے لیکن میں نے اس وقت مناسب نہیں سمجھا میں نے بولا پہلے یہ کیونکہ میں نے ایک متلکن سوال رکھ دیا تھا کہ اگر ان کتابوں کو پڑھنا نہیں ہے یا حوالے نہیں دینے تو مرزا صاحب نے یہ کتابیں لکھی کیوں تھی اس کا مقصد کیا تھا اگر وہ اس کا جواب دیتا اس سوال کا تو پھر آگے میں یہ حوالے رکھتا اس کے پاس تو بہرحال میرے جواب تو آپ نے سنی ہوں گا جو میں نے اس ٹائم دیا تھا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اگر کچھ بہتری کی گنجائش ہے تو آپ مجھے بتائیں میں انشاءاللہ اس طرف بھی جاؤں گا انشاءاللہ یہ میں تو اس سنائے گفتگو پہنچا ہوں مجھے نہیں پتا صاحب کا کیا گفتگو ہی اور کیا آپ نے دلائل دیئے یا کیا اس کے ساتھ جب میں پہنچا ہوں تو اس وقت تو کوئی نہیں شاید آپ نے کوئی بات سیکھی بس یہی ہے یہی سارے مجموعی طور پہ تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے کہ قادیانی کی حد تل مقدور یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس مرزے کی ذات اور کردار پر بات نہ کی جائے بس ان کو الجا کے رکھا جائے بتر فرقوں کے اندر اور چوتر فرقوں کے اندر اور جناب تمہارے فرقے یہ کر رہے ہیں اور دیکھو جی مسلمان لڑ رہے ہیں پاکستان میں یہ ہو رہے ہیں بلا 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 تو مطلب جن چیزوں کا تعلق واسطہ ہی نہیں ہے تو طریقہ کار یہی ہے گفتگو کا کہ کم از کم مرزے کی کتابوں کے اوپر سب سے پہلے قادیانیوں کو قائل کیا جائے بھائی یہ دے لو یہاں تو کہو کہ بھائی ہم نے مرزے کی کتابوں سے بات نہیں کر دی تو جب وہ مرزے کی کتابوں کے اوپر اگری ہو جائے تو ٹھیک ہے پھر کھول لو پھر پٹاری کھول لو مرزے کی کتابیں پھر شروع ہو جو اس کے اندر زنا بھی نکلے گا مرزے کا شراب نوشیاں بھی نکلیں گی رنڈی بازیاں بھی نکلے گی ڈکیٹیاں اور چوریاں بھی نکلیں گی جو مرزا قادیانی پوری زندگی کرتا رہے تو جب ان چیزوں کو کلیر کر لے گا نائے قادیانی تو اس کے باز میں دعواجات دیکھیں گے دعواجات اس کے پھر لاتداد ہے کوئی آج تک وہ لسٹ قادیانیوں نے بھی مرتب نہیں کی نائے مسلمانوں سے شاید ہو پہی ہے اور اس کے لاتداد دعواجات ہے وہ جب تقبر کے اوپر رہتے تو وہ کہتا ہے رہی تُنی فی المنامی این اللہ و تیقن تُو انہ نی ہوا وہ تو اللہ تک بن جاتا ہے وہ خدا کا بیٹا بن جاتا ہے کہتا ہے وئی نازلو یا اسمہ والا دی اے خدا کے بیٹے تو عجو کے ذات بات سن آنا بھی منزلاتی انتا بھی منزلاتی اولا دی انتا بھی منزلاتی والا دی ہاں اور وہ تو تکبر کے آئے تو خدا اور خدا کا بیٹا اور خدا کی بیوی تک بن جائے اور جب وہ آجزی اور انکساری کے اوپر آئے تو وہ بشر کا لام نون تک بن جائے ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار وہ گندی جگہ تک بن جائے وہ گندویا تک بن جائے ہوں کرمے خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدمزاد ہوں اور مرزے کے دعواجات کی کیا بات ہے دعواجات اس کے لاتداد ہے وہ جس چیز کو دیکھتا تھا جو اس کے علم میں آتی تھی وہ کہتا تھا یہ میں ہوں ایک لاکھ چوبیزار انبیاء رسل ہونے کا اس نے دعویٰ کی ہے آدم میں ہوں عیسیٰ موسیٰ میں ہوں یقوب اسماعیل اور محمد میں ہوں وہ جناب وہ صحابی وہ بنتا ہے وہ طابعی وہ بنتا ہے وہ خانہ کبہ وہ بن جاتا ہے حجر سود وہ بن رہے پھر وہ ہندووں کی طرف آتا ہے غیر مسلم کموں کی طرف آتا ہے وہ سب کے اتار بن جاتا ہے وہ کہتا ہے زرتشت میں ہوں بدھ میں ہوں رامہ میں ہوں کرشن کنیا میں ہوں جے سنگ بادر میں ہوں رودر گپال میں ہوں وہ مرزے کے دعویٰ کی کیا بات ہے دعویٰ تو اس کے لاتعداد ہیں ان کی لسٹ جو دو لمبی چوڑیا کوئی سمجھ ہی نہیں ہوں جی سب ہی سے بالاتا رہا ہے کہ کہاں سے بات شروع کریں کہاں پہ ختم کریں جا کے پہلے مرزے کو ایک شریف انسان ثابت کرو کہا دیا نہیں ہو ان کے بعد ہم تم سے کوئی اور بات کریں گے جی عابد بھائی میں مائیک میوٹ کر رہا ہوں جی موطر مفتی مبشر صاحب میری جو ان سے بات ہو رہی تھی اس سوال کا میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا جو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ نبوت کا عوضہ باقی نہیں ہے تو آپ کیوں تو میں نے ان کو یہ جواب دیا تھا کہ آپ کس ملک میں رہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی جرمنی میں تو میں نے کہا ذرا جائیں وہ جرمنی کی جو پرائیم نیسٹر ہے یا پریسیڈنٹ ہے اس کے آفیس میں اور آپ جا کے کہیں کہ میں سطر ہوں یا پرائیم نیسٹر ہوں پھر دیکھیں آپ کا کیا حال ہوتا ہے ہم تو ان کا ورود کرتے ہیں جو اس ڈیدگنیشن کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں یا اس میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لاکھوی بات ہے اس کا دفاع کریں گے بھائینا اسی طرح جس طرح آپ جرمنی کے کسی عوضے کو چھیننے کی کوشش کریں گے تو وہ نہیں آپ سے سوال کریں گے کہ بھائی یہ عوضہ تو ہے ہی نہیں تو آپ کس طرف گھس رہے ہو تو بھائینا اسی طرح ہم بھی جو ختم نبوت جو نبوت کا ڈیدگنیشن ہے جو ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے اکمال و اتمام کو پہنچ گیا تو اگر کوئی اس عوضے کو کریٹ کر کے گھسنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کی مخالفت کرے گے ہم آئیں گے میدان میں اور اس کو روکیں گے دور طاقت بھی روکنا پڑا تو روکیں گے زبان سے روکنا پڑا تو روکیں گے جیسے بھی روکنا پڑا ہم اس کو روکیں گے یہ میں نے اس کو جواب دیا تھا دوسرا یہ سوال اس کا تھا کہ مردہ صاحب کی کتب جو 83 لکھی ہوئی ہیں ان میں اتنے مارف اور اتنی خیدے اس جیسی کتب کوئی اور لکھ کے دخاتے تو میں نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ لوگ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ یہ ساری کتب صرف مردہ صاحب نے لکھی ہوئی ہیں حالانکہ یہ کتب جو ہیں یہ تو مختلف بندوں نے لکھی ہوئی ہے اور میں اس کا سب ہے ہے اینا کمانکہ ہے کہ یہ قرآن کا جو دیرو رس ایکی انساء میں ان سے پھر صنعہ این مجھے محصوص ہو رہا ہے کہ سب کو محصوص ہو رہا ہے آواز کتھ نہیں ہے آواز ابھیل بھائی کی آؤ جی آواز بھائی کی بات کتھ نہیں ہے سب پتھیں گا آواز بھائی آپ کے نیٹ کا شاید یشو ہے آواز سہی نہیں آ رہی मैں سب کے شاید میرے نیٹ کا ایشو ہے جی جو چیز آپ محسوس کر رہے ہیں آپ بواہر صحیح آرہی ہے آپ محسوس کر رہے ہیں سارے قادیانیوں کو محسوس ہو رہی ہے تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ نرزا صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا تھا صحیح کیا تھا تو بعد میں بیٹھے بیٹھے ان کو الہام ہو گئے کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے تو انہوں نے اس کی اوپر آگے کتابیں لکھنی شروع کر دی تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے پھر اس نے یہ بات کی تھی کہ مرزا صاحب کے اوپر آپ بات کرتے ہیں تو اس کا میں نے یہی کہا تھا کہ مرزا صاحب وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے میری کتابوں سے سچا یا جھوٹا ثابت کریں تو ہم اس لئے ان کو ان کی کتابوں سے سچا یا جھوٹا ثابت کرتے ہیں ہم قرآن اور حدیث کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں تو یہ بات ہوئی تھی آپ کے آنے سے پہلے تو اس میں اگر کوئی زیادہ کی گنجائش ہے تو آپ پلیز میری دانمائی فرمائیں جزاک اللہ حافظ بھائی اصل میں دیکھیں ہر بندے کا ہر ڈی بیٹر کا اپنا ایک طریقے کار ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے اس کا اپنا ایک نالج ہے اور اس کی اپنی گریفت کرنے کی اپنی ایک اس کی صلاحیت ہے اب آپ بات کریں گے تو آپ کا اپنا ایک انداز ہے مفتی بشر بات کرے گا اس کا اپنا ایک سٹائل اور انداز ہے یہاں پہ اور کوئی اگر ڈی بیٹر ہے تو وہ کرے گا تو اس کا اپنا ایک سٹائل ہے اب میرا مزاج اس سے بلکل مخالف ہے مطلب آپ کا اپنا ایک سٹائل میں آپ کے سٹائل کو یا آپ کے طریقے کار کو بلکل غلط نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کا ایک سٹائل ہے یہ اس طریقے سے اور بھی ہمارے بڑے ڈی بیٹر ہیں زیارتھول ہیں ہمارے آمیر نظیر پائی ہیں بڑے ڈی بیٹر ہیں ماشاءاللہ مفتی صاحب اسلام علیکم میں نے آپ کے اوکے اوکے پلیس میں حضرت بات کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ کر لیجئے گا تو یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک سٹائل ہے انداز ہے اگر آپ کہیں کہ بھائی میرا جو طریقہ کار تھا وہ آپ کو اچھا لگا کے نہیں ہو سکتا ہے مجھے گلت لگاؤ تو یہ تو نہیں یہ ویسے میں سمجھتا ہے یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہر ایک کا اپنا ایک سٹائل ہے اب میں تو کبھی نہیں پوچھوں گا کسی سے بھی کہ موسم برشر کا سٹائل ہے آپ کو کیسا لگا بھائی ہو سکتا ہے بھائی مقاطب سر میں نے سٹائل کی سٹائل کی نہیں بات کی جو بات میں نے کی میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں جی کیا میں اردکار اردکار تو یہ ہے کہ مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو یہ گلت ہے صحیح نہیں ہے بھائی ہم نے یہاں تا کہانی نہیں دینا کیوں نوبت دیں منصب نبوت میں بات کرو جی اور یہ کتوب جو ہیں مرزے کی وہ مختلف بندوں نے لکھی ہوئی ہیں یہاں تاک نوبت آتی گو ہی نہیں اور بھائی صدی طریقے سے مرزے کو شریف انسان صاحبت کر کہا دیا نہیں جب تو مرزے کو شریف انسان صاحبت کر لے گا اگلی باتیں تم سے ہم بات میں کریں گے کہ منصب نبوت کھل لے گے بند ہے وہ بات کی باتیں ہیں پہلے تو ایک ذانی شرابی آدمی ہے تو اٹھ کے اس کو جو اور تو اس کو شریف انسان صاحبت کر لے چور آدمی اپنے پیو کی پینشن لے کے دوڑ جاتا ہے وہ مام دین اس کو پوری بغا کے باہر لے جاتا ہے عیشیاں کرتے رہتی ہیں وہ پہلے اس کو شریف انسان صاحبت کر لو بعض میں باتیں کریں گے منصب نبوت کھل لے گے بند ہو گئے تو یہ قادیانیوں کا طریقہ ہے واردات ہوتا ہے موضوع سے اٹھانے کے لیے وہ اس قسم کے موضوعات چھیڑ دیتی ہیں تو بندے اس کے اندر ہی لگے رہے ہیں ہمیں قادیانی سادش کو بھی کام از کم سمجھنا چاہیے سادش کر کیا رہے وہ بامپنا چاہیے جب تک ہمارا ڈی بیٹر قادیانی سادش کو نہیں بامپے گا وہ ہار جائے گا وہ مقدمہ ہار جائے گا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں فوٹو بال کی گرونڈ کے اندر دو ڈینیں بنی ہوتی ہیں ایک مخالف کی ڈینیں ہوتی ہے ایک آپ کی ڈین ہوتی ہے تو فوٹو بال کی گیم کا یہ ایک اصول ہے کہ ہمیشہ مخالف کی ڈین کے اندر جا کے کھلو اور مخالف کو اپنی ڈین کے اندر آنے نہیں دینا جب مخالف تمہاری ڈین کے اندر آ گیا سمجھے لو وہ جیت گئے امید ہے ہمارے دوستوں کو بات سمجھا گئی ہوگی مخالف جب کریں تو ان کی ڈین کے اندر جا کے کھلیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاگِ ماشاءاللہ بہت شکر محمد مفتی صاحب جی حضور اسلام علیکم یہ میں نے ایک پیچر لگائی ہے اس پہ تھوڑا سا پلیز تھوڑا ایکسپلین کر دیں یہ انہی کی کتاب ہے روحانی ہزائن مرضائیوں کی یہ نظر ہی نہیں آرہا جی کیا لکھا ہوئے ہیں مفتی صاحب ایجادت دیں تو میں پھر اس کو ایکسپینڈ کروں پہلے ان کی سن تو لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں یہ کیا لکھا ہے بھئی ہاں خود خدا ہوں خدای کا دعویٰ میں آپ کو پیچ بتاتا ہوں میری سکرین چھوٹی کر دیا ہوں دیشک نا یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی جی پتا تھا لگے ہیں مجھے لگے ہیں نا پتا وہ خود ہی خدای کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خدا دیکھا خواب میں مجھے لگا کہ میں وہ ہی ہوں بعض میں یہ لوگ اُلٹی سی تھی بات بتاتے ہیں ایرانہ صاحب ان کو بتا ہے ایرانہ صاحب کو میرے ساتھ بیٹھے مرزیوں کی پراؤڈ پر ان کو بتانا تھا آپ نا یہ والا مدہ میں سمجھ گیا ہوں مجھے موکہ دیں گے تو میں پھر ایکسپلین کار دیتا ہوں مفتی صاحب جو ہے نا انہیں ان کی کتابیں یاد کیوں ان کو نہیں یاد ہے مفتی صاحب کو یاد ہے میں رکھوئی ماشرل آپ سمجھیں یہ ٹھیک ہو گیا یہ جو آپ نے حوالہ پیش کی جائے میں آپ کو اس کی عربی والا حوالہ دیتا ہوں روحانی غزین جلد پانچ ہے صفحہ پانچ سو چن سٹھ ہے آئین اکمالات اسلام اس کا رسال ہے عربی کے اندر وہ لکھتا ہے وہ کہتا ہے ایک منام کے اندر میں نے اپنے آپ کو این اللہ بنے دیکھا اور پھر اس کی تعبیر وہ یوں نکالتا ہے کہ میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہوں اس کے آگے پڑھ لیں اگر کوئی عالم دین آپ کے پاس ہو اور یہ عربی عبارت ہے وہ آپ کو سمجھا دے گا اس سے ترجمہ کروئے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں اگلے پانچ صفحات کا کہ یہ چون سٹھ پینٹ سٹھ چھا سٹھ 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 ان صفحات کا میں آپ کو خلاصہ بیان کرنے لگوں مرزا قاضی کہتا ہے جب میں اللہ بن گیا تو پھر اب میں نے کہا کہ میں اس کائنات کو از سرے نو تخلیق کرتا ہوں کہتا ہے سب سے پہلے میں نے آسمانوں کو تخلیق کیا جنت دوزخ کو میں نے تخلیق کیا ہورو گھلما کو میں نے تخلیق کیا فرشتوں کو میں نے تخلیق کیا کہنے لگا پھر میں نے کہا کہ اے کیوں نہ آسمان آسمان کو اب میں سجاؤں کہنے لگا پھر میں نے ستارے بنائے سورج چاند بنائے میں نے کہا کہ اب آسمان تو سجگی ہے بن گیا ہے چلو اب زمین کی طرف آتے ہیں زمین کو تخلیق کرتے ہیں کہنے لگا میں نے زمین کو تخلیق کیا پھر میں نے کہا کہ اب اس کے اوپر انسان کو تخلیق کروں تو میں نے آدم کو میں نے تخلیق کیا کہنے لگا یہ پہاڑ میں نے بنائے یہ سمندر میں نے بنائے یہ دریا میں نے بنائے یہ خطہ ارضی میں نے بنائے یہ زبانیں میں نے تخلیق کی کل کائنات کو میں نے تخلیق کیا یہ ہے میں نے تو بات کی تھی کہ مرزے کے دعواجات پہ اگر آئیں گے نا وہ لا تداد دعواجات کس پہ بات کریں گے ہم صرف ایک مسومنہ سوال ہے کادیانیوں سے کہ صرف پورا ٹیلل لالو کادیانیوں مرزے کو ایک شریف انسان ثابت کر دو ٹائم کی امت تک ہے وہ مرزا جونئر جیل میں کہتا ہے نا ٹائم کی امت تک ہے تو ٹائم کی امت تک ہے بھئی تو مرزے کادیانی کو صرف ایک شریف انسان ہی ثابت کر دو بس پکایا اس کے دعواجات کو چھوڑو اپنے باتیں کی ہیں مطلب کہ یہ ہمیں بتایا ہے تو میں صرف اپنے نالجز کے لیے چاہ رہا ہوں میں سنی مسلمان ہوں یہ سمجھا کہ یہ مطلب کہ آپ نے صرف خلاصہ پیش کیا یا اس نے لفاظ لکھے ہوئے بس یہ پھر پکتا کیا کہتا ہے کادیانیوں میں ایک عالم آدمی ہوں مطرم یہی ہمارا کام ہے جا کے پڑھ لیں نہ ہوئے تو مجھے بتائیے گا میں بات کر رہا ہوں میں بڑے وصوق سے بات کرتا ہوں میں پہلے حوالہ جی میرا کھلیتا ہوں بات بات میں ایک ڈیبیٹر ہوں وہ کھوکھلہ ڈیبیٹر ہوتا ہے جو ایسے کھوکھلی میری کتاب آ رہی ہے کادیانی توحید اسی موضوع کے اوپر کادیانیوں کی توحید کون سی ہے تو یہ تقریبا میں ایک سو سے زیادہ ہوا لجات اس کتاب کے اندر میں نے کوٹ کی ہیں تو ہم جو بات کرتے ہیں ہم پورے پروف کے ساتھ کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں کتاب میری جو کادیانی کلمہ کتاب ہے آئی سے دس سال پہلے لکھی گئی تقریبا تو جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو میں اس کی ایک ایل لگا دی کہ میں کتاب لکھ رہا ہوں بھئی اور میں کادیانی جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ محمد رسول اللہ اس کی حقیقت بیان کروں گا کہ یہ لوگ کلمہ کے اندر محمد مراد مرد کادیانی کو لیتی میں نے پوسٹ لگائی تو کادیانیوں کے بڑے بڑے مجھے میسج ہے یہ کتاب تم نے سب سے پہلے ہمیں پی ڈی اف اس کی دینی ہے اس کا جواب ہم دیں گے ان کا ایک مربی ہے میر سلیم مائنڈ روستر میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا کتاب لکھ سب سے پہلے پی ڈیا میں نے اس کو سنڈ کی تھی کتاب ابھی چھپی بھی نہیں تھی تو دس سال ہوگئے آج تک اس کے ایک صفحے کیا ایک سطر کا جواب تک نہیں آیا ہن جی اتنی ہماری کھوکھلی بھی نہیں ہے جی بات کریں بس یہ بات میں نے کہتے جب بات ان سے کریں تو یہ حوالہ دیں تو یہ کہتے جی لکھا میں دکھا دیں میں اس لئے پوچھا آپ سے کہ میں پاکستان میں ہوں میرے پاس ان کی بک سگر نہیں ہے ابھی وہ جیسے جیسے مل رہی ہیں آپ کی مصول کے ماشاء اللہ جو آپ نے سوال جواب ان پہ دیو ہے نا وہ میرے پاس کسی دوست نے مجھے بیٹی ہے آپ کی میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے ماشاء ہاتھ کے وہ شایعہ لکھی ہوئی یہ دوست جو ابھی دکھا رہے تھے یہ بھی سکین میرے آتھ کی تخلیق کر دے یعنی لاش رف تُس ہی کر دیو نہیں میں بات کر چلو اللہ کہتا ہے کہ میری نیم تو خوب چرچہ کرو تو یہ سکین جو چل رہی ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر یہ آجز کی بنائے ہوئے ہیں میں بڑے بول نہیں بولتا تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں بھائی نپی طلی بات تھی ہیں اب یہ دیکھیں یہ اس کا ایک ثبوت میں آپ کو دکھاؤ ابھی میں سسٹم کے آگی بیٹھا ہوں یہ دیکھیں اور یہ والا جو حوالہ وہ دوست دکھا رہے وہ یہ دیکھیں میرے پاس رکھا ہے ابھی بھی آپ کو نظر آجے یہ دیکھ یہ ہائلیٹ میں نے کیا ہو ہے مفتی صاحب یہ کشف کی جو ہے نا یہ تو دیفنیشن بتا دیں تا کہ ان لوگوں کو بتا کر دوستوں کو بھی سب کو بھی کشف کہتی ہے کشف نہیں کشف الہام منام پزانی اس نے پچاس قسمیں بنائی ہوئی ہے کوئی ان کا کوئی سمجھ نہیں آتی کوئی سر کوئی نہیں ہے مرزے نے خود کی ہے دوسری جگہ اگلے صفحے پہ جا کے وہ بھول جاتے کہ میں نے کون سی طریف کر کی آئی ہوں پچھلے صفحے پر چلو زمین اسمان کا فرق اب کیا بندہ کیا بات کیا کرے قادیانیوں کے ساتھ ایز مسلم ایز علیاء اللہ جو کشف کی اسلام کے اندر یہ ہے کہ کشف یہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے مجھے بھی ہو سکتا ہے ہر مسلمان کو ہو سکتا ہے الہام تو ہم کو ہوتے ہیں سب کو ہوتے ہیں الہام کا مطلب اللہ پاک دل کے اندر کوئی بات ڈال دیتا عام روٹین کے اندر کہتے ہیں ایک لفظ بولتے ہیں یار مجھے الہام تو نہیں ہوا مطلب یہ کہ اللہ پاک دیکھیں کہ کیا اس کا نام ہے میں گاڑی میں بیٹھا تھا تو ایک دم میں جانا لہور تھا لیکن ایسی میرے دل میں آیا کہ کاموں کی تو اتر جا تو میں نہ گاڑی والے کو کہا کہ مجھے کاموں کی چیز ڈالی تو یہ ہر ایک ہوتا ہے اس کو چھٹی کم سال بھی دے سکتے ہیں جیسے بندہ کہتے ہیں چھٹی اس دنیا داروں نے نکال ہے اس اسلام کے اندر یہ چھٹی اس کا کوئی تصور نہیں یہ مادیت پرست جو لوگ ہیں نا انہوں نے یہ لفظ نکال چھٹی ہے چھٹی سوال سوال میں ماشاء اس کو سمجھتا ہوں تو میں آپ سے جان بوجھ کے یہ بات اس لئے ننگی کروا رہا 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 تاکہ یہ میرے سارے دوستوں کو پتہ چل جائے اس میں وجہ کیا ہے آپ کی ننگی سے یاد آگیا روحان جلد اکیس ہے صفحہ 81 کے اوپر مردہ قادیانی کہتا ہے یہ میں نے اپنی کتاب قادیانی توحید کے اندر بھی یہ حوالہ کوٹ کی ہے کہتا ہے در حقیقت میرے اور میرے خدا کے درمیان ایسے باریک راز ہیں جن کو دنیا نہیں جانتی اور مجھے خدا سے ایسے نہانی تعلق ہے جو قابل بیان نہیں نہانی نہان یہ فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ننگا ہو نا آپ لوگ جو کہتے ہیں نا ہم نہانے جا رہے ہیں تو گسل خانے میں چونکہ آپ لوگ ننگے ہوتی ہیں تو اس کو ہی ننگے ہونے کوئی نہانا کہتی ہے تو نہانی تعلق سے مراد ننگے تعلق ات وہ کہتے ہیں میرے خدا یہ لاش کالے کالو کے ساتھ میرے ننگے تعلق آت ہے تو آپ کی ننگی باتوں سے یہ بھی پڑھا ہے بارحل میں تھوڑی سی بات کرنے آیا تھا تو تاکہ وہ ربط کے ساتھ بات ہو جائے نا تو دونوں سٹریم وں لوگوں کے سامنے آجائے اور ایک اس سٹریم پر جو کچھ ہوا وہ بھی سامنے آجائے تاکہ یہ ہمارے وہ ثبوت پروف کے طور پر ہمارے پاس چیزیں رہتی ہوئے تو مجھے اجازت دیں صاحبان رب رکھا جی آج اس کو دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ مقصد شکریہ اللہ